اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاہا لذکر سببا لمزید من فضل و دلیلا علی آلائی و عزمتی والسلات والسلام وتحییت والاکرام على اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم محمد و عالی محمد وعلا آلہ تیبین الطاہرین المأسومین المنتجبین سیم بقیت اللہ الامام المہدی القائم بالحق اللذین ازہب اللہ عنہم رسا و تحرم تطیرہ السلام اللہ علیہ وسلم و لعنت اللہ علیہ آدائیہم اجمعین من یوم اداوتہم الى قیام یوم دین اما بات فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید وہو استقل قائرین و قولہنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لگلیہی سلطانا فلا یسرف فی القتل انہو کانا و منصورا سلوات پڑھنے پر محمد مجلس عذاق و برکت منانے کے لئے سامل کر دعا سلامتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ملکم فی ونیکا وجت ابن حسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاز حصہ وفی کل حصہ ولیہ محافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعیدہ حتی تحسنہو ہر زکاتہو و تمتیہو فیہا تلیلہ لرحمتکا یا ارحمت اللہ سلوات پڑھنے پر محمد اگرچہ یہ چھوٹی سی دعا ہے دعا سلامتی محمد زمان اس کے اتنے سمرات اور فواہد ہیں جنابِ آیت اللہ سید محمد تکی موسوی اسفحانی وہ اپنی کتاب مکیال المقارم میں لکھتے ہیں کہ اگر یہی دعا جو مولا کی سلامتی کے لئے تو پڑھتا ہے اگر اسی کا تو بار بار ذکر کر صرف اسی ذکر کے اللہ تجھے نوے سمراد آدھا کرتے ہیں صرف اسی ذکر ویسے تو مولا کے لئے یہ بڑی دعائیں ہیں دعائیں ندبہ ہے سمندر ہے وہ معرفت کا دعائیں اہد ہے مولا سے عشق کا اظہار زیارتِ آلِ یاسین ہے مولا کی معرفت اور محبت کا اظہار اور آج تو جمعہ ہے اور جمعہ کا دن بھی صحب و زمان کا دن سارے دنوں میں جمعہ جو ہے وہ مولا کے ساتھ خاص ہمارے عائمہ فرماتے ہیں کہ ہفتے کا ہر دن کس نہ کسی معصوم کے ساتھ خاص یہ ہمارے اور آپ کے دسویں امام مولا امام علی نمکی علیہ السلام کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ ہفتے کا دن سرکارِ رسالت ماب کے ساتھ خاص اتوار کا دن امیر المومنین کے ساتھ خاص سنوار کا دن مولا امام حسن و حسین کے ساتھ خاص اور منگل کا دن تین اماموں کے ساتھ خاص ہے سید سجاد امام باکر اور امام صالح اور بدھ کا دن چار اماموں کے ساتھ خاص ہے امامِ قاضن امامِ رضا امامِ حقی اور جمعہ رات کا دن امامِ اسکری کے ساتھ خاص ہے اور جمعہ کا دن پروردگار نے ازل سے صاحب الزمہ کے ساتھ خاص گیا اور جمعہ کی چار نسبتیں ہیں میرے مولا کے ساتھ ایک نسبت یہ ہے کہ مولا کی ولادت بھی جمعہ والے دن اور جب مولا نے ظہور کرنا ہے تو وہ بھی جمعہ کا دن ہو دو بات تھے اور دیسری جو ہے وہ مولا کے القاب میں سے ایک لقب بھی جمعہ ہیں جمعہ یعنی مولا نے پوری دنیا کو جمع کرنا ہے اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن اللہ نے صبح سے لے کر شب تک زمانے کے امام کے ساتھ خاص کرتی ہے اور یہ جو دعا ہے سلامتی امام زمان کی اس کو ہمیشہ اپنا ویرد رکھا کر اس کے بڑے فوائد ہیں نوے فائدے لکھے ہیں ایک آیت اللہ نے اب میں وہ نوے فائدے تو نہیں بیان کر سکتا ہے صرف چند فوائد کی درمشارہ کروں گا کہ سب سے پہلا فائدہ اس دعا پڑھنے کا اپنے جوانوں کو اپنے بھائیوں کو کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے پروردگار اسے اہل انتظار میں سے قرار دے اہل انتظار کون ہیں مولا کے ظہور کے منتظر ان کا وہ مقام ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے قائم کا منتظر ہو اس کا عجر یہ ہے اگر وہ اسی انتظار میں مر جائے اس کا عجر یہ ہے وہ ایسے ہے جیسے قائم کے خیمہ میں زندگی گزارتا پھر فرمایا نہیں بلکہ قائم کی رکاب میں شہید ہوا پھر کہا نہیں سرور کائنات کی رکاب میں دشمنان دین سے جنگ کرتا ہوا شہید یہ ایک اثر ہے اس دعا کو پڑھنے دوسرا اثر کیا ہے دوسرا اثر یہ ہے کہ جو شخص یہ دعا سلامتی امام زمہ پڑھتا ہے اپنا ورد قرار دیتا ہے فرماتے کہ روزہ قیامت تین معصوم اس کی شفاعت کریں گے ایک خود امام زمہ کریں گے دوسری بی بی زہرہ کریں گے اور تیسری سرور کائنات کریں گے یہ دعا سلامتی کے اتنے فائدے ہیں دعا ندبہ تو سمندر ہے کوشش کریں کہ جمعہ والے دن ایک دعا ضرور مولا کے لئے پڑھا جگہ پہ احتمام ہوتا ہے شرکت کیا کریں یا دعا احد پڑھا کریں اگر ٹائم نہیں ہے تو مفاتی کھول زیارت آلی یاسین پڑھ کے اپنے مولا سے محبت کا اظہار کیا کریں اسی طرح اس دعا کا ایک اور سمرہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے دعا سلامتی میرے عزیز بھائیوں میرے جوانوں جو مشتاق ہیں مولا کی زیارت کے کہتے ہیں جو شخص بھی دعا سلامتی محمد کا ورد کرتا ہے یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ مہدی کا دیدار ضرور حاصل کرے گا یا بداری میں یا خواہ میں ایک دفعہ مولا اسے اپنا دیدار ضرور کرو اور بڑے اس کے فوائد ہیں فرماتے ہیں جو دعا سلامتی امام زمہ پڑتا ہے آخر الزمہ کے فتنوں سے آخر الزمہ کی گمرائیوں سے نجات پڑتا ہے فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا دعا سلامتی امام زمہ پڑتا ہے اگر دنیا سے چلا جائے گا جب بھی مولا آئیں گے اور رجعت ہوگی قبروں سے لوگ اٹھائیں گے فرشتے اس کے پاس بھی آئیں گے مومن تیرے لئے بھی حکم آیا ہے مولا کی نسرت کو پہنچ اس دعا پڑنے کے حساب فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑتا ہے دعا سلامتی جو کہ مولا کی سلامتی کی دعا کر رہے مولا سے محبت کر رہے تو امام بھی اس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کا نام امام کی دعاوں میں آ جاتا اس دعا کے اتنے فوائد ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا سلامتی مام زمہ پڑے فرشتے اس کے پاس نازل ہو جاتے ہیں اور جتنی دیر تک وہ دعا سلامتی مام زمہ پڑتا ہے فرشتے اس کے گناہوں کی معافی پروردگار سے مانگ رہے ہیں اتنے سمرات ہیں اس دعا کے ان دعاوں کو معمولی نہ سمجھیں دل اور جان سے پڑا کریں تاکہ وہ روحانی اثرات ہمیں حاصل ہوں محصوم فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑے گا جو بھی یہ دعا سلامتی پڑے گا فرماتے ہیں کہ پروردگار اسے روزہ کے آمد ستر ہزار گناہ گاروں کی شفاعت کا حق ادا کرے وہ بھی شفی ہو جائے گا روزہ ماشر دیکھیں یہ بعض کہتے ہیں یہ ایک دعا تو ہے نہیں یہ دعا اتنے آثار رکھتی ہے اتنے آثار رکھتی ہے فرماتے ہیں جو دعا سلامتی امام زمہ پڑتا ہے محصوم فرماتے ہیں کہ روزہ کے آمد جہاں ہم آئمہ کھڑے ہوں گے یہ بھی وہیں ہمارے ساتھ اتنی عظمتیں ہیں اتنی عظمتیں نوے فوائد ہیں لیکن دل و جان سے پڑ تیری روح سے نکلے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بعض دفعہ ہمارے بچے جوان پوچھتے ہیں کہ قبلہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے اریانیت ہے بزار میں فہاشی ہے کیسے مقابلہ کریں یہ ذکر یہی اسی یہ تو ہیں تو ذرا دن سے ان کو پڑھ تو سہی انہی ذکر میں اسی ذکر میں نجات شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو اپنے قلب کو اپنے مولا سے مشہور کر اپنے آپ کو باندھ اپنے امام سے ان کی سلامتی کی دعا مانگ شیطان اپنا کام کر رہا ہے جب تو مولا جن کی صفے عذا پہ ہم ہیں اللہ اکبر زیارت آشور میں اپنے عزیز بھائیوں کو کہوں گا کہ اس کا ورد رکھا کریں دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اس کا پڑھنے کا ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار اس سے روز قیامت شہدہ کربلا کے ساتھ میں شہور کرے ان دواؤں کے اثرات ہیں حتی کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تو زیارت آشور نہیں پڑھ سکا اس کسی دن تو اپنے مولا کو سید و شہدہ کو سلام کرنا نہ بھول کسی اونچی جگہ کڑا ہو کے روح کر قبر کی طرف صرف یہ ہی کہہ دیا کر السلام اتنا تو کہہ دے گا پروردگار فوراً تیرے نام اعمال میں ایک حج کا سوا ملک اور لفظ حسین کے اندر کتنی طاقت ہے یہ تو ہمارے آئماء اور علماء فرماتے ہیں کہتے ہیں لفظ حسین جب سے مولا نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا خدا نے لفظ حسین کو بھی اسم آزم بنا دی حتی کہ ہمارے آئماء مولا امام حسین کا نام لے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے نام لیتے تھے سید و شعر اتنی عصمت ہے اس نام اللہ کی بارگاہ میں آٹھوے امام مولا امام رضا علیہ السلام صلوات آزم اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے تقرب میں تیرے اسم آزم کے ساتھ اپنی حاجت پیش کرتا ہوں پوچھا کسی نے مولا یہ کون سا اسم آزم ہے کہا ہمارے جد سید و شعر کا نام اللہ نے اسے اسم آزم بنا دیا سید و شعر کے نام میں اتنی روحانیت ہے یہ جو ہمارے جوان ہمارے مومنین مومنا جو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور یا حسین کہتے ہیں یہ کوئی سادہ لفظ نہیں ہے یہ کوئی عام توفیق نہیں ہے علماء اور رفع یہ کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کے موہ سے حسین نکلتا ہے جتنے شیطان بھی اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں لفظ حسین کے اندر روحانیت ہے یہ کوئی معمولی نام نہیں ان کے اندر روحانیت ہے ان کو دل و جان سے کہا کرے روح پر ضرب ہے یہ روح کو بدار کرتی ہے انسان کا اندر بیدار ہو جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے یہ آپ کی بیداری ہے کہ کہاں کہاں سے چل کر یہ آئے بہت سارے لوگ شاید آنے کا ارادہ رکھتے تھے نہیں آسکے شاید راستے میں آ رہے تھے واپس مٹ گئے یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ سب آزام پہ آئے شکر ادا کریں اپنی امان کا کہ جو آپ کو لے آیا ہے یہ ان کی طور وہ ہمارے تمام امور سے متعلق ہمارے تمام آداز سے بہت غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے معصوم نے بار حق مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا یہ تمہیں بھول گیا نہیں اگر میں بھول جاتا بتا نہیں تم پر کیا کیا مسئیبتیں آتی اور دشمن اب تک تمہیں ختم کر چکا ہوتا یہ جو تم سب مسئیبتوں اور دشمنیوں کے مدد مقابل فلاد بن کے کھڑے ہو اور دنیا میں آج شیعہ اپنے قد و قامت کے ساتھ کھڑا ہے کھل کے ازاداری کر رہا ہے کھل کے اپنی نماز اپنی مسئلیں اپنے امام بارگاہ بلکہ حکومتیں بنائے بیٹھا ہے یہ انہی کا تو کرم ہے کل میں نے غیبت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور ارز کیا تھا کہ اگرچہ میرا امام مغائل ہے لیکن یہ علماء اور یہ مراجع کا نظام ان کی سر پرستی سے چاہ رہا ہے کلی سوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ بیان کی کہ ہم جب کوئی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے فوقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن جب فوقہ کو مشکلیں پیش آتی ہیں تو وہ کھا جاتے ہیں ان کی سر پرستی یہی تو کرتے ہیں کیوں ہمارا نظام اشتہال زندہ ہے چکہ ایک زندہ امام کا سایہ ہے بڑی بڑی ہستیاں بے شمار واقعات اللہ مہین رحمت اللہ بہت بڑی ہستی گزری نو سال کی عمر میں مجتحد بنے آپ سمجھ رہے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی کتنی انہوں نے محنت کی ان کے والدین نے کی ان کی کیسے تربیت کی کہ یہ ہستی نو سال کی عمر میں مجتحد بنی یہ جو ایران آپ شیعہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی ہستی کے مناظرے کی وجہ سے ہوا تھا یہ انہوں نے شیعہ کیا تھا اب وہ ایک بہت تولانی واقعہ میں اس کی درم نہیں جاتا لیکن یہ کہ امام وقت کے مولا کس طرح علماء کی سرپرستی کرتے ہیں کیسے ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اس کی طرف ایک چھوٹی سی حقایت کی طرف اشارہ کروں سلوات پڑھے محمد وعالی یہ یہ حقایت اسی لئے تو بتائی جاتی ہیں کہ ایمان تالہ اپنے ایمام کی طرف توجہ کہ ظہرہ کا اقلال ہے جو ہمارے درمیان میں رہتا اس پہ توجہ علامہ ہلی جا رہے راستے میں سفر ہے اپنے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو حل نہیں ہو رہے خود بتاتے ہیں کہ میں شہر سے نکلا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک عرب جوان ایک خوبصور جوان کہیں سے آیا اور میرے ساتھ چلنا شروع ہو گیا میں سواری پہ ہوں اور وہ میرے ساتھ بہتر چلت رہا سلام کیا جواب دیا اس نے کہا علامہ آپ کے حیران ہوگے پوچھا ابھی علامہ میں ہوں وقت کا مشتد میں ہوں یہ جوان مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھو حیران ہو کہنے لگے کہ آپ عالم ہیں اس نے کہا میں جاہل نہیں یہ ہمارے اماموں کا وصف ہے یہ ان کا توازو ہے بروردگا ہمیں تھوڑی سی کوئی چیز حاصل ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں وہ جو واقع لفظ علامہ اور لفظ عالم کا حقیقی مستق ہے کائنات میں اصل میں وہ ہی عالم ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس عالم یعنی پروردگار کی بارکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے جب کوئی ان سے پوچھتا تھا آپ عالم ہیں یا جاہل تو کہتے تھے ہم جاہل ہیں یہ ان کی انکیر کساری یہ ہمارے لئے درس عبودیت ہے اب علامہ نے کہا کہ سوچا یہ کہ یہ کوئی جوان ہے شاید مجھ سے کوئی بحث کرنا چاہتا ہے انہوں نے ویسے اس سے ایک دیا علامہ حیران ہو گئے کہ یہ کوئی بڑا رکھا دیا پھر دوسرا سوال کیا انہوں نے پھر بڑا مدلل جواب دیا اب علامہ نے کہا کہ لگتا ہے آپ علماء میں سے ہیں لیکن میں آپ کو جانتا نہیں توجہ ہے نا میں پھر علامہ نے اب وہ سوال کرنے شروع کر دی جو ان کے حل نہیں ہو رہے تھے پہلا سوال کیا اس جواں نے جواب دیا اور کہا علامہ یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے کتاب خانے میں فلان علماری کے فلان خانے میں فلان کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے علامہ جواب دیا اب علامہ اپنے سوال کر رہے ہیں وہ جوان جواب دے جب سارے سوالوں کا جواب دے دیا تو علامہ ہلی نے کہا اے جوان میں نے اپنی زندگی میں تجھ جیسا عالم نہیں دیکھا میری اتنی زندگی گزر میں سارے علماء کو جانتا ہوں آپ کہا رہتے ہیں جانتا ہوں لیکن آپ کو نہیں میں دیکھا اتنی بڑی علمی ہستی اور میں اس سے محروم ہوں تو وہ مسکرائے کہنے رہے علامہ کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی پوچھ اب علامہ نے کہا کہ ایک سوال ہے جو میرا حل نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکتا ہو یا نہیں جب علامہ نے یہ سوال کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو گھوڑے پر سواری پر بیٹھا اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہوتی ہے وہ آرام رام سے سواری گھوڑے کو مارتا ہے اور گھوڑا چلتا رہتا وہ چھڑی علامہ کے ہاتھ سے گر گئی اس جوان نے چھڑی اٹھائی علامہ کے ہاتھ پہ رکھی کہا علامہ تو کیوں نہیں اپنے امام کو دے سکتا اس وقت تیرے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تو ہے اللہ پیشمار واقعات اب علامہ ہندی نے جب یہ سنا تو فورا ان کے قدموں میں گئے اور شدت اشتیاب سے بہوش ہو گئے جب بہوش آیا تو جا چکے کتنی دیر تک گریہ کرتے رہے یہ ہمارے مکتب کی اشتہاد کی زندہ ہونے کی دلیل یہی تو ہے کہ جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جب ان کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ آتے ہیں چونکہ ان کی مشکلیں دور ہوں گی تو امت کی مشکلیں دور ہوں گی ان کے سروں پر سایا ہے اس ہستی کا جس نے کہا تھا کہ ان کی تکلیف کرو یہ میری طرف سے تم پر وجت ہے اور میں ان پر اللہ کی وجت ہوں یہ مکتب ایسے ہی تو چلا آ رہا ہے بے شمار علماء کے واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں حتیٰ کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء عام صالحی لوگوں سے بھی مولا کی ملاقات وں کے بے شمار واقعات ہیں صرف اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کیوں نہیں ان کا لطف خاص ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا صرف تو ارادہ کر اپنے مولا کی معرفت کا اپنے مولا کی اطاعت کر ہمارا جو بنیادی وظیفہ ہے اس غیبت میں وہ یہی تو ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت پیدا کریں ہم منتظر ہیں مولا کے ظہور کے اب بعض دفعہ احباب پوچھتے ہیں کہ میں انہوں نے منتظر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں تو میں انشاءاللہ یہی پروریم ہے کہ آج اور کل کچھ ذمہ داریاں بیان کروں کہ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمارے جوان یہ پوچھتے ہیں بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کون سے ایسے کان کچھ ایسے ذمہ داریاں ہیں کچھ ایسے وضائف ہیں میرے عزیزو میرے بھائیو جب تک ہم وہ انجام نہیں دیں گے یہ ظہور نہیں ہوگا درست ہے ہم اہل نماز ہیں اہل روزہ ہیں اہل ازاد داری ہیں یہ ہماری نجات ہے اس میں یہ کافی نہیں مہدی آیا ہے پوری دنیا بنے جا دینے کے اور اسے ناصر چاہیے اور ناصر انہی شیعوں سے انہی حسینیوں سے ظاہر ہونے اور اس کے لئے مولا نے کچھ ذمہ داریاں بیان کی تھی جب تک ہم وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے ظہور نہیں ہوگا ہاں ہماری موت نجات پہ ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے لیکن مولا کی نصرت کا حق نہیں ہوگا پیسے دنوں بھی میں نے ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ نکل کیا تھا بہت بڑے مفقر ہیں عالم اسلام کے اور ہماری شیعت کا فقر ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی ایک کونسی پیاس بہت ہی توجہ چاہوں گا ہے فلسفی رفانی سی بات لیکن اس کے اندر بہت بڑی آگاہی ہے انسان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آیا مولا پانی کے پیاس تھے وہ تو علی اکبر بھی پیاس تھے وہ تو سکینہ بھی پیاس تھے وہ تو ساری بی 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 پیاس تھے مولا کس پیاس کا ذکر کرتے ہیں حسین پانی کی پیاس کا ذکر نہیں کر رہا حسین نصرت کی پیاس رکھتے مولا ناصروں کے پیاس تشنا نصرت یہ جو انہوں نے استغاسہ نصرت بلند کیا یہی ان کی پیاس یہ پیاس اور آج بھی ہمارا امام تشنا ہے حسین کی طرح پیاس ہے ہم سے نصرت مانگ رہا ہے اے میرے محنوں اٹھو وہ وضائف ادا کرو تاکہ اس دنیا کو ظالموں کے شخص سے نجات دیں اب وہ کوئی سخت کام نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چاندک چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ کا مزاج ہے تو آپ کی خدمت میں کچھ آج اور کچھ کل بیان کروں گا ایک سلوات پڑے مر محمد و عالم محمد سب سے پہلی چیز جو بے انہوں نے منتظر میرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ میں مولا کی معرفت پیدا کروں دیکھیں میں مولا کا انتظار کر رہا ہوں انتظار کر رہا ہوں مجھے آپ خود بتائیں جب ہم کسی مہمان کا انتظار کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں جیسے مولا کا کر رہے ہیں بہی آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کا کس طرح انتظار کرتے ہیں اس کے لئے پہلے کچھ نہ کچھ حرکت میں آتے ہیں یا نہیں آتے اور اگر مہمان کوئی انچی شان والا ہو تو اس کے لئے پھر ہو سکتے آپ ایک دو دن پہلے ہی کوئی گھر میں احتمام کرنا اور اگر بہت بڑی کچھ شخصیت آ رہی ہو علاقے کی تو اس کے لئے آپ ایک افتہ پہلے ہی آپ صفائییں کریں گے سجابتیں کریں گے اس مجھے خود بتا جو کائنات کا سب سے بڑا مہمان ہے زہرہ کلال اس کی تیاری کے لئے میں نے کیا کیا تو پہلا جو میرا کام ہے روایہ دی کہتی کہ اپنے امام کی معرفت پیدا کر اپنے امام کو پہچان چونکہ معرفت جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک محبت بھی پیدا نہیں ہوگی اب ہمیں اپنے مولا حسین سے کیوں عشق ہے اس کی وجہ کیا ہے مولا علی سے ہمیں کیوں عشق ہے اس کی وجہ کیا ہے چونکہ سب سے زیادہ ذکر ہی ان حسنیوں کا ہوا ہے ہمیں ان کی اتنی معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ ہم نے علی کو اتنا پہچان لیا کہ اب ہمیں ان سے محبت ہوگی مولا حسین کی اتنی معرفت ہوئی ہے ہمیں ان سے محبت چونکہ ان کا ذکر نہیں ہوا وقت کے امام کا لہذا وہ محبت بھی پیدا نہیں ہوئی اب سید و شہدہ کے لیے ہم تڑکتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے بقیدہ اس کو پڑھتے بھی کاش ہم ہوتے اور یہ کرتے چونکہ وہاں معرفت ہے لیکن سید و شہدہ کا زمانہ گزر گیا بعد میں سید سجاد کا بھی گزر گیا امام باکر کا بھی گزر گیا امام سادر اب ہم جس کے زمانے میں ہیں اب ان کی معرفت ہے ان کی محبت ہے اور ان کی نصرت کا وقت ابھی ہے دیر نہ ہو جائے چونکہ یا اٹھے ہیں توابین اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں میں اپنے جوانوں اور بھائیوں کو پانچ ہزار کا لشکر اٹھا ہے مولا کی شہادت کے بعد جب مولا شہید ہو رہے تھے اس وقت یہ کوفہ میں اپنے گھر بچوں کو بچا رہے تھے ابن زیاد کے ڈر سے مولا اس کے بعد مدینہ وارے لوگوں نے قیام کیا یزید کے خلاف وہ بھی دس ہزار باز کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے پھر مختار نے قیام کیا کچھ انتقام بھی دے لیا لیکن بلاخر انہوں نے حملہ کر کے مختار اور اس ساتھ سارے شیعہ جو تھے پندرہ ہزار کے کریم وہ بھی شہید ہو گئے یعنی آپ خود حساب لگائیں کہ تیس ہزار شیعہ بعد میں خون حسین کے انتقام میں شہید ہوا لیکن اس کا فیدہ سید و شہدہ کو ہوا نہیں ہوا حتیٰ کہ سید سجاد بھی راضی نہیں تھے ان سے انہوں نے بھی کسی قیام کی حمیت نے کی انہوں نے کہ جب میرے بابا کو ضرورت کی تم نہیں ہے میں یہی تو کہتا ہوں کہ کہیں ان کے لئے بھی دیر نہ ہو جائے یہ نکتہ ہے دیر نہ ہو جائے مطلب ہے کہ میرا اپنا وقت پورا نہ ہو جائے اور میں محروم ہو جاؤ تو ابھی اپنے آپ کو نسرت کے لئے مدہ کر کوئی خاص کام نہیں ہے چند ایک موارد ہیں چند ایک ذمہ داریا ہیں تو اپنی ادا کرنی شروع کر دے آج بھی اپنے گھر میں اپنے محلے میں کوئی لشکر کشی نہیں ہے کوئی جنگ نہیں ہے صرف کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے ادا کرنی ہیں آپ کا شمار ناصری نہیں امام ازبان پہلی ذمہ داری معرفت ہے میں اپنے بچوں بھائیوں کو کہوں گا کہ آج کل معرفت حاصل کرنا بڑا آسان ہے معرفت میں پہلا زینہ شناکت ہے اپنے مولا کے بارے میں آپ کے پاس ہر ٹیم موبائل ہے اور اس پر انٹرنیٹ ہے لفظ مہدی لکھو کتنے علماء کی تقریریں کتنے درس کتنی کتابیں کتنے مقالے کتنے آرٹیکل اپنے مولا کے بارے میں متعلق روز کتنا ٹیم ہم اپنے امام کو دیتے ہیں دس منٹ بیس منٹ ایک گھنٹہ اپنے مولا کے رئیے کتنا ٹیم نگا آتے ہیں اب اتنا پڑ کہ تجھے یقین آ جائے معرفت یہی ہے کہ جس میں انسان کو جیسے ہم مولا علی کے بارے میں اتنا سنا پڑھا کہ ہمیں اب علی پر یقین آ گیا سید و شہدہ کے بارے میں اتنا سنا کہ ہمیں یقین آ گیا اتنا اپنے زمانے کے امام کے بارے میری بات گیران تو نہیں گزر رہی سلوات پڑھے بار محمد و عارب اور جو آدمی معرفت پیدا کرتا ہے نا یہ ہمارے پانچ میں امام کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ جو ہمارے قائم کی معرفت پیدا کرے گا غیبت کے زمانے فرماتے ہیں کہ لَمْ يَزُرُّ تَقَدْمُ حَازِ الْعَمَرُ وَتَعْفَرَ کہ جو قائم کی معرفت اس کے لئے فرق نہیں ہے کہ قائم کا ظہور پہلے ہو یا بات میں ہو وہ ہر حالت میں قائم کو دیکھ رہا اس کا یہ مقام چونکہ جب آپ اپنے مولا کے بارے میں پڑھیں گے علم پیدا کریں گے یقین پیدا کریں گے تو قربت تو پیدا ہوگی انسان پہلے فکری طور پر امام کے نزدیک ہوگا متعلے سے معرفت کے زینے ہیں پہلے فکری طور پر اپنے سارے سوالوں کا جواب لیں جیسے ہماری یہ گفتگو بھی جو چند دن سے چل رہی ہے یہ وہی فکری گفتگو ہے آپ کی معلومات کو بڑھا رہا ہوں یہ پہلا زینہ اپنی پہلے فکر کو راضی کر کانے کر فکری طور پر جو زین میں سوال ہے پوچھ پھر اپنے دل کو اپنے مولا سوال پھر دعا پر پھر توسر کار پھر امام سے اہد و بیمان پھان پھر اپنے آپ کو مولا کے حوالے کا کہتے ہیں مولا کے ناصرین جو ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح کنیز اپنے آقا کے آگے کنیزی کی کا حق ادا کرتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ غلامی کا حق ادا کرے اتواف الامال سیدہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کا اور یہاں میں ایک نکتہ جو بنیادی طور پر از کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معرفت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی اس میں اللہ سے بھی دعا کر کہ خدا تجھے امام کی معرفت معرفت کو حاصل کرنے کے لئے پروردکار سے ایت اللہ بحجت سے پوچھا گیا کہ امام کے بارے پہ ہم پڑھتے تو ہیں مطالعہ تو کرتے ہیں پر وہ عشق حاصل نہیں ہو رہا وہ محبت حاصل نہیں ہو رہی فرمایا اللہ کی بندگی بھی کر کہ خدا تجھے یہ توفیق اللہ کا پہلے عبد بن اپنے حلال اور حرام کی پرواہ بھی کر چونکہ جب تک تو خدا کا عبد نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اولیاء کی محبت تیرے دل میں پیدا نہیں امام تک پہنچنے کا راستہ وہی پروردگار ہوگا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں سلوات پڑھیں بار محمد ورنہ یہ حقائق ہیں چونکہ یہ پروردگار کا ولی ہے جب تک ہمارے معاملے اللہ سے ٹھیک نہیں ہوتے ولی کی معارفت ہمیں اصل نہیں میں آج کے دور کا واقعہ سناتا ہوں کوئی بہت پیچھے نہیں جاتے آج کے دور کا یہ کسی نے آکے وہاں جمگران میں کم میں سنایا تھا اور وہ لکھا گیا کتاب ہوگا کوئی جرمنی کا ایک شخص ہے اس کا یہ واقعہ ایرانی شیعہ ہے اور رہتے وہ جرمنی میں تھے وہ جوان جوان کا واقعہ کہنے لگا کہ ہم وہیں رہتے تھے لیکن ہم ایسے شیعہ تھے جن کو کچھ اور پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں ایسے بھی شیعہ ہے جب ان کا نگاہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ ہے اور جب وہ مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے باقی پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے وہ بھی کہتا ہم میڈیکل کا سٹوڈنٹ تھا کسی گوہوں میں رہتا تھا اور شہر جاتا تھا اپنا وہ پڑھنے کے لئے اور پیپر دینے کے لئے تو وہ اپنا واقعہ وہ بیان کر رہا ہے کہ میں ایک دفعہ نکلا آخری میرا پیپر تھا اور میں جب جانے کے لئے نکلا تو راستے میں بس خراب ہو گئی اور پیپر جو ہے وہ میرا آج آخری پیپر تھا وہ رہ جاتا تو میں ایک سال میرا دائم جاتا اب وہ سوچ رہا ہے میں کیا کروں بس والا جو ڈریبر ہے وہ کہتا ہے بھی مکینک آئے گا ٹھیک ہوگا ایک دو گھنٹے لگیں گے آپ سبر کریں میں بار بار اپنا ڈائم دیکھ رہا ہوں اسی دوران کہتا ہے مجھے یاد آیا کہ ہماری ایک دادی آیا کرتی تھی ایران سے وہ ہمیں کہا کرتی تھی کہانییں سنایا کرتی تھی کہتی تھی بیٹا جب کبھی مشکل ہو تو یہ کہا کرو یاد صحب زمان اترکنی چونکہ ہم شیعہ بے وارث نہیں ہیں ہر دور میں ایک وارث اللہ نے ہمیں دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب کبھی کوئی مشکل آئے اپنے وارث کو بگا لیے کہنے لگا کہ مجھے تو ان چیزوں پر کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جو پورے جہاں کے شیعوں کا خیال رکھتا ہے اور وہ ان کی مشکلوں میں تو اس کو ایک افسانوی سی چیز سمجھتا تھا خیر کہتا ہے اس وقت کوئی اور چارہ تو نہیں تھا میں نے سوچا چلو میں اپنا یہ عقیدہ اپنے والدین کا ازمال کیا یا کوئی ایسی بات بھی ہے یا نہیں اب کہتا ہے میں نے توصل کیا اچھا اب اس شخص نے جو توصل کیا ہے میں اس سے پہلے کہ وہ توصل بیان کروں آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے بہت سارے مومنین یہ کہتے ہیں کہ ہم توصل کرتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتا میں اس کی وجہ بھی بیان کروں آئمہ سے جب آپ توصل کرتے ہیں اس کی ایک خاص حالت ہے اس کے اندر خاص الفاظ ہیں خاص انداز ہے ہم شیعہ کیا کرتے ہیں جب توصل کرتے ہیں ہم مثلا فرض کریں حرمِ امام رضا رضا اسلام گئے یا حرمِ سید و شہدہ گئے ہم وہاں جا کے صاحبِ قبر سے توصل کرتے ہیں اور ہماری یہ صورتال ہوتی ہم کہتے ہیں کہ مولا یہ بھی دے دے یہ بھی یہ بھی کام ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے اتنے سارے کام اور مولا اگر ہم سے پوچھے ٹھیک ہے یہ سارے کام پھر ہو جائے تو نے کیا کرنا ہے اب آیا تو نے بھی اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہے یا نہیں لانی جیسا آیا ہے ویسا ہی واپس جانا ہے اس لئے ہمارے توصل کامیاب نہیں ہوتے چونکہ وہاں ہم مانگتے تو ہیں لیکن خود کوئی کسی کام کا اپنے مولا سے اہد نہیں کرتے اگر کوئی خطا ہے تو اسے چھوڑنے کا اعلان اور اگر کوئی واجب انجام نہیں دیا جا رہا تھا کہ اسے انجام دینے کا اہد وہ ہوتا ہمارے حق میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ توصلات میں اس چیز کا خیار رکھا کریں اب اس شخص نے بھی توصل کیا لیکن اس کا توصل دیکھیں کہنے لگا اے صاحب الزمان میری دادی یہ کہتی ہے کہ تو ہے مجھے نہیں پتا تو ہے یا نہیں لیکن اگر تو کائنات میں ہے آج میری مدد کر کہ میں اپنے پیپر تک پہن جاؤں تو میں بھی تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اول وقت کا نمازی بنوں اب جوانوں عزیزوں سمجھ آئی یہ ہوتا ہے تو صرف مانگنا نہیں ہے تو بھی کچھ وعدہ تو کرنا اگر کوئی چیز نہیں چھوٹ رہی تو کہ آج کے بعد موبائل میں یہ چیز نہیں دیکھوں گا آج کے بعد اپنی آنکھوں کو جھکاؤں گا نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کروں گا آج کے بعد اول وقت کا نامازی بنوں گا اگر تنگ کرتا تھا میں کسی کو آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا اگر دکاندار ہوں کاروبار ہوں کاروباری ہوں تو اپنے معاملے میں کوئی ہیر یہ بھی کہا کرو نا پھر دیکھو اس کا اثر پھر اس کا اثر سامنے آتا اب اس نے اسی انداز سے توصل کیا کہ مولا آج تو میری مشکل حل کر دے میرا سال بات جائے میں بھی یہ اہد کرتا ہوں اب اس نے یہ توصل کر لیا توصل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے کوئی جرمنی کا ہی ایک باشندہ گزرا اس نے ریور سے پوچھا بھئی کیوں کھڑے وہ بس کیوں کھڑی خراب ہو اس نے کہا میں مکینک ہوں دیکھتا ہوں اگر ٹھیک ہو جائے اب جو مکینک آدمی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ تو ہاتھ لگاتا ہے کوئی ہلکی سے کوئی فارٹ ہوتا وہ ٹھیک ہو جائے اس نے ہاتھ ہوتا لگایا اس نے کہا ہاں بھئی اب دوبارہ سٹارٹ کرو سٹارٹ گئی بس اب سارے لوگ خوش خوش بیٹھ گئے یہ کہتا ہے میں بھی خوشی سے بیٹھ گیا مجھے اپنا توصل بھول گیا جب میں بیٹھا ہوں تو وہی جرمنی کا پاشندہ میری طرف آیا جس طرف میں بیٹھا تھا میری کھڑکی کو اس نے نوک کیا میں نے کھڑکی کھولی تو اس نے جرمنی کی زبان میں مجھے کہا کہ مولا سے جو وعدہ کیا تھا اب یاد رکھنا اب یاد رکھنا کہنے لگا یہ اس نے تو کہہ دیا میری زندگی میں ایک سو اسی درجہ تک تک میں نے وہی اتنا گریہ کیا میں نے کہا مولا آپ تھے اور میں آپ سے غافل تھا کہتے ہیں انسان اسی کو کہتے ہیں نا عشق کہ مولا مجھے نہیں بتا تھا کہ پروردگار نے یہ انتظام کیا ہوا تھا اور میں اس عظیم نعمت سے غافل تھا مجھے اس بات پہ رونا آرہ تھا کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے اور میں اس عظیم امام کی نسرت سے ان کی توفیقات سے غافل تھا کہنا کہ یہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ ہے وہ دن گیا اور آج کا دن میں اول وقت کا نماز ہوں سلوات پڑے بر محمد اپنے زمانے کے امام سے روح کا ربط پہلا کر وہ ہمارے قلب پر بھی جانتے ہیں ہمارے دلوں کو اس نے توصل بول کے نہیں کیا تھا دل میں کیا تھا اس نے دل میں کیا تھا اور وہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں دلوں کا حال بھی شمار واقعات ہیں میرے عزیز میرا آج دل تھا کہ ایک ناصر جس کا نام محمد رضا شفیعی اپنے بچوں اور جوانوں کو کہوں گا اپنے موبائل پہ سرچ کریں محمد رضا شفیعی ایران کا ایک شہید ہے اس کو دیکھیں اس کی زندگی ہمیشہ شاہ اللہ کی زندگی کو پڑھا کریں میرے جوانوں عزیز ہو ہمارے لئے ان کے اندر وہ روحانی مقامات ہیں ہماری نجات کے ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ تو پہا چلے گا نا کہ وہ کیسی زندگی ہے جو میرے امام کو پسند ہے اب یہ جو جوان ہے یہ چودہ سال کا تھا یہ عاجب ہے جنہ پہ جلا گیا انیس سال کی عمر میں شہید ہو گیا لیکن شہید کیسے ہوا اللہ خبر زخمی حالت میں یہ اسیر ہوا وہ عراب کی فوج جو اس نے سے اسیر کیا زخمی تھا بدن پہ گولی یں لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ تیرا علاج تب کرتے ہیں تجھے پانی تب پلائیں گے اپنے مجتحد امام حمینی پر تبرہ کر اس نے کہا وہ نائب امام ہے میں صدام پر تبرہ کرتا ہوں انہوں نے اس کو ایک ایسے جگہ پہ رکھ دیا پھینک دیا گیارہ دن ترکتا رہا پیاس سے اور مولا حسین کی طرح دشنا دنیا سے سولہ سال بعد جب لاشوں کا تبادلہ شروع ہوا ایران اور عراق کے درمیان ان کے لاشیں ادھر جا رہی تھیں اور ادھر کی لاشیں بہت توجہ رکھئے گا اس کی قبر کھولی گئی جہاں اسے دفنایا گیا تھا عراق حکومت نے اس کی بھی قبر کھولی کہ اس کی بھی ہڈیاں جو ہیں وہ ہم سولہ سال کے بعد ہڑی گئے ہی ہوتی ہیں لیکن جب قبر کھولی دیکھا لاش ترو تازہ جیسے ابھی دفن کیا سولہ سال کچھ بھی نہیں ہوا لاش یہ جو میں چیز بیان کر رہا ہوں یہ انٹرنیٹ پر لکھی ہوئی ہے یہ عراقی اور ایرانی اداروں کی لکھی ریپورٹ ہے عراقی حکومت نے کہا کہ اگر یہ لاش سئی سالم ایران جاتی ہے تو یہ شیعہ مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مکتب تشریعوں کی حقانیت کی علامت ہے یہ تو پھر دنیا کہے گی ہم باطل تھے یہ حق پر سردام نے کہ اس میت کو تبتے ہوئے سہرہ میں رکھو تاکہ سورج کی حرارت سے یہ خراب ہو تبتے ہوئے سہرہ میں تین مہینے تک اس کا لاش رکھ لیکن میت خراب نہیں نہیں پھر ایک ایسے تیزاب میں ڈالا گیا کہ جو ہڈیوں کو بھی گلا دیتا لیکن اب جو عراقی ظلم میت پہ کر رہے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ تو کوئی ولی پروردگار ہے ہم نے کن لوگوں کو مارا روتے روتے انہوں نے میت کو اسی طرح ایران کے تحویل دیا اور اس کا کم میں جنازہ ہوا اور گلزار شہدہ میں وہ دفن ہے کبھی آپ جائیں وہاں اس کی دیارت کریں اس کی والدہ سے پوچھا گیا کہ تیرے بچے میں کون سی ایسی چیز تھی کہ خدا نے یہ عجری سے لیا عزیز جوانوں توجہ فرمائیں کہنے لگی کہ میرا بچہ اس کی ایک خصوص یہ تھی کہ یہ ہمیشہ باوزو رہتا اللہ وزو انسان کو محفوظ رکھتا ہے یہ وزو کو ایک چھوٹا سا مسئلہ نہ سمجھا کریں ہم صاف سترے ہوتے ہیں کیوں وزو کرتے ہیں وزو ظاہری صفائی نہیں ہے وزو باطنی صفائی جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ پروردگارہ ان ہاتھوں سے جو جب کلی کرتا ہوں کہ اگر اس زبان سے غیبت کی ہے یا کسی کو دکھ دیا اس کی جو نجاست رہ گئی ہے اس کو دھو رہا جب چہرے پہ پانی ڈالتا ہوں اس چہرے سے جو گناہ ہوئے ہیں ان آنکھوں سے اگر کسی نام احرم کو دیکھا اس چہرے سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کی نجاست کو دھو رہا جب دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتا ہوں اس ہاتھ سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے اس کی نجاست کیونکہ جب انسان جس عضو سے گناہ کرتا ہے اس کی نجاست وہی رہ جاتی ہے بائیں ہاتھ کو دھو تا ہوں تو بائیں ہاتھ کی وہ باطنی اس سر کے مسے سے اسے پاک کرتا اور باؤں کا مسہ یعنی ان باؤں سے جل کر اگر کسی غلط کام کے لئے گیا تھا اس کی نجاست یہ اللہ نے ہماری روح کو پاک کرنے کے لئے رضو بنایا ہوا ہمیشہ وضو وضو انسان کو ایک حسار میں رکھتا ہے کہتی جو اس میں خاصیت تھی یہ غسل جمعہ کبھی بھی نہیں چھوڑ دیتا ہمیشہ غسل جمعہ جو ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسان کو انسان کا بیمہ ہے انسان کو ہر شر سے محبوز کر لیتا ہے شیطانی حملات سے محبوز کر لیتا بہت بڑا اثر ہے ان ان فقی آمال کے پیچھے فلسفہ ہے ایسے نہیں ہے تیسری چیز وہ کہتے ہے کہ میرا بیٹا ہر روز صبح اٹھ کے امام زمانہ سے اہد و بیمان بانتا تھا ہر روز اپنے مولا کو یاد کر جاتے یہ اہد و بیمان کا سر ہے یہ جوان ایسے ہی بنتے ہیں ایسے ہی ناصر بنتے اور چوتھی چیز وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جب بھی سید و شہل کی مجلس میں جاتا تھا جتنے آنسو نکلتے تھے انہیں خوشک نکلتا تھا آنسو خود بخود خوشک ہو جاتے تھے اپنے آنسو کو خوشک نکلتے میرے عزیز بھائیو مولا محمد رضا شفی نہیں ہزار جوان محمد رضا شفی من سکتے صرف اپنے امام سے اہد و بیوان مہدنے کی عادل ڈال اور سید و شہدہ کی صفحہ ادا کو کبھی بھی نہ ہو ہمیشہ یہاں آ نہیں رونا آتا کوئی بات نہیں آ اپنے اوپر غم کی حالت داری کر اگر رنکھوں سے آنسوں نہیں نکر رہا تو شرمانے کی ضرورت نہیں میرے مولا نے کہا تُو صرف اپنی شکل بنا لیا کر رونے کی تجھ پر جنت واجب ہو جائے آج بھی میں اس جوان کا اس تیرہ سالہ جوان کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے زمانے کے امام کا ناصر مسموم مدینہ حسن مشتبہ کا قاسر عجر کو آئے ہم عام طور پر مولا قاسم کے مسائح پڑھتے ہیں لیکن آپ کی معلومات کے لئے میں ارز کروں گا کہ امام حسن کے چار بیٹے کربلا میں آئے تھے چاروں شہید جس طرح سعید حسین کے چاروں جتنے بیٹے جس طرح مولا کی بچیوں کو قید کیا گیا حسن مشتبہ کی بیٹیاں بھی عصیر ہوئی ہیں جس طرح مولا کی عزواج قید ہوئی ہیں حسن مشتبہ کی بھی ہوئی ہیں میں حسن حسین کی بات چھوڑ میں کہوں گا پورا گھر اجڑ گیا پورا گھر ہی بیٹی کا اجڑ یہی جو بڑا بیٹا حسن مسنہ تھا جو سید امام حسن مشتبہ کے بڑے بیٹے سید حسن مسنہ یہ وہ حسدی ہے کہ جو مولا امام حسین کے داماد بھی تھے ان کے بڑی بیٹی فاطمہ گبرہ کے شوہر بھی تھے یہ جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو بدن پر اٹھارہ زخم لگتے ہیں تڑپڑے ہوتے ہیں اپنے چچا کو بلاتے ہیں سید اور شہدہ زخمی حالت پر خیمہ ملاتے باقی تین شہید ہوئے یہی بچا تھا وہ بھی زخمی حالت میں اب مولا کے سامنے ہے زخموں سے تڑپڑا ہے نہ دینے کو پانی ہے نہ زخموں پہ لگانے کے لئے کوئی مرہم ہے پتہ نہیں مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی گیارہ محرم تک یہ اسی طرح رہے کہ جب اسیر کرنے کا وقت آیا تو ان کی والدہ کے کوئی رشتے دار تھے اشکیہ کی فوج میں انہوں نے عمر ابن ساتھ سے اس کا امان نام لیا اور ان کو لے گئے کوفہ میں ایک سال تک اس کا علاج ہوتا رہا اور یہ بچ گیا یہ خدا کی مسئلہ تھی ایک حسن مجتبہ کا لال بچہ ہے اور حسن مجتبہ کی نسل حسن اس سے چلی ہے اور مولا کی سید سجاز لیکن میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ قاسم ہے دو سال کے تھے جناب قاسم جب مولا کو زہر دیا گیا جناب قاسم دو سال کے تھے جب حسن مجتبہ مسلم ہوئے تو سید و شہدہ نے قاسم کو اپنی گود میں لے لیا قاسم کو خود پالا تھا میرے مولا نے قاسم کا اس لئے ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں شب آشور جب شہدہ کی لسٹ بن رہی تھی تو قاسم آتے ہیں کہتے ہیں چچا میرا نام بھی ہے شہدہ کی فرست مولا کہتے ہیں قاسم مجھے یہ بتا کیفہ اندق الموت تو موت کو کیا محسوس کرتا ہے کیا پاتا ہے کہنے لگا احلا من الاسر چچا تیری رقاب میں موت تو یہ تربیت تھی مولا کی امام نے کہا قاسم تیرا نام بھی ہے اور علی اسگر کا نام بھی ہے قاسم اپنا نام تو سن کے خوش ہوا لیکن غیرت سے قاسم ٹڑپ گیا کہنے لگا علی اسگر کا نام کیا یہ اشکیہ خیموں میں آ جائیں گے مولا نے کہا نہیں قاسم میں اسگر کو لے کے مہل میں جاؤ گا اب شب آشور پر سے پہلے شہید ہونا ہے علی اکبر سے پہلے حسین پر جان دینی ہے ہر ماں اپنے بچے کو یہ درست دے رہی ہے عجیب شب آشور کی رات ہے اس کی عظمت اس لیے تو ہے کہ ماں جسے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے زیادہ خطرہ باہر ہو ماں بچوں کو اندر جوان بچہ اسے بھی کھینج کے رکھتی ہے باہر نکل لیکن یہ کیسی ماں ہے کہ جو کہہ رہی ہے بیٹا کل تُو نے پہلے جانا ہے پہلے اپنے آپ کو نچھا کرنا ہے مولا حسین پر اور ہی قبول کر ام فروہ بھی قاسم کو یہی کہہ دی تھی قاسم تُو نے علی اکبر سے پہلے جانا ہے اور جانا ہے اب روز آشور شروع ہوا اصحاب کی قربانییں ہوتی گئیں بعد میں سب سے پہلی آل محمد سے جو قربانی ہوئی وہ جناب علی اکبر یہ تُو کی زیارت میں بھی لکھا ہو علی اکبر کی قربانی کے بعد قاسم آتے ہیں اپنی ماں کے پاس تو ام الفروہ کہتی قاسم علی اکبر مارا گیا تُو ابھی تک زندہ ہے کہنے لگے اما میں کئی بار چچہ کے پاس گیا ہوں کئی بار اجازت مانگی ہے لیکن حسین مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دیتے کہتے قاسم تُو میرے بھائی کی نشانی ہے کیسے تجھے مہت کی طرح روانہ چونکہ خود پاتا تھا اب ماں جو ہے وہ کہتی ہے قاسم جب تیرے بابا دنیا سے گئے ایک تعویز لکھ کے تیرے بازو پہ باندھ گئے تھے اور کہا تھا کہ جب ام فروہ کوئی مشکل گھڑی آئے اس تعویز کو کھول کے پڑھ لینا اب اس سے پڑھ کر کیا مشکل گھڑی ہے کہ حسین اجازت نہیں دے رہا تعویز کھولا گیا تو تعویز اصل میں مولا عوام حسن مشتبہ کا خط تھا جو مظلوم کربلا کو لکھا تھا بھائی حسین کربلا میں میں تو نہیں ہوں گا اپنی جان دینے کے لیے لیکن میری جگہ کاسم کی قربانی قبول کر لینا اب یہ خط لے کے جب کاسم گئے ہیں اور مولا نے جب خط دیکھا ہے خط کو کئی دفعہ جمعہ اور اس کے بعد حسین نے رونا شروع کر دیا مقتل میں لکھا ہے کہ چند بار حسین بلند آواز سے روئے تھے ایک دفعہ اسی خط کو پڑھ کے روئے اور کچھ اس طرح روئے کہ کاسم کو سینے سے لپ ڈالیا اتنی زور سے حسین روئے کہ غش کر گئے اجر اتنا گریہ کیا ہوتا اتنا گریہ کاسم کو کہا بیٹا کاسم جاؤ ماں اور لیکن نہ کوئی ذرہ کاسم کو آتی تھی نہ وہ خود جو فوجی اپنے سر پہ رکھتے ہیں وہ بھی کاسم کے سر پہ نہیں آتا مولا نے اپنے ہاتھوں سے ایک امامہ بھانگا ایک باریک سا پراہن کاسم کو دیا اور وہ بھی جگہ جگہ سے چاک کیا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا کاسم کے پاؤں رکابوں تک نہیں جاتے تھے مولا نے رکاب میں بھی کھاڑ کے چھوٹی کی کہ کاسم کے پاؤں رکابوں میں آ جائیں اب کاسم کو روانہ کرتے ہیں حمید ابن مسلم جو دشمن فوج کا سپائی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی تلو ہوا ہے میں کہوں گا جو دشمن کو چاند لگ رہا تھا وہ مظلوم کربلا کو کیا لگتا تھا اب قاسم آئے تو باہر چھوٹی عمر تھی لیکن ابباس کے تربیت یافتہ تھے ستر مرمونوں کو جہنم واصل کیا عمر 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 سعید نے ایک بہت بڑا پلوان تھا تو جائش سے لڑنے کے لیے کہنے لگا بچوں کے مقابلے میں مجھے بھیجتا اس کے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے اس نے باری باری چار بیٹے بھیجے سب کو مولا نے جہنم واصل کیا بعد میں اس ملون نے دیکھا نا کہ میری ساری نسل ہی مر گئی ہے اب یہ خود تلوار اور گرز اٹھاتا ہے جناب قاسم کی طرف چل پڑتا ہے مولا دور سے دیکھ رہے ہیں سید وشہدہ جب ازرق کو آتا دیکھتے ہیں امام فورا اٹھ کے ام فروا کے پاس آتے ہیں کہتے ام فروا تو ماں ہے لیکن یہ جو ملون آ رہے نا لڑنے کے لیے تُو دعا کر کہ اللہ اس کو قاسم کو اس ملون پر فتح نصیب کرے ماں کی دعا بچے کے لیے مستجاب ہوتی ہے ام فروا نے دعا کی جناب قاسم نے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا جب وہ جہنم واصل ہوا تو عمر ابن سعید نے کہا نہیں ایک ایک کر کے نہیں جاؤ نہیں تو سارے مارے جاؤ گے یہ زہرہ کا لال ہے سارے مل کر حملہ کرو ملون نے سب سے پہلے تیروں سے حملہ کیا روایت میں آتا ہے کہ سترہ یا اٹھرہ تیر مولا کے بدن میں سترہ یا اٹھارہ تیر مولا کے بدن میں لگے ہیں کہ اب قاسم کے ہاتھ تلوار چھوٹ گئی تھی اپنے بدن سے تیر نگار رہے ہیں اسی دوران عمر عسد ملہون نے ایک تلوار کا ایسا وار کیا کہ قاسم گھوڑے سے نیچے آئے صرف یہ کہا چچا میری مدد کو آئیں اب قاسم کا پوکار نہ چھا روایتوں میں ہے کہ کسی قاتل جس جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کسی کے قاتل پر حسین نے حملہ نہیں کیا تھا لیکن قاسم کے قاتل پر حسین اس طرح آئے جیسے عقاب آتا ہے آکے اس ملعون پر مولا نے حملہ کیا اس کا وہ ہاتھ کٹا جس ہاتھ سے اس نے مولا قاسم پر حملہ کیا اب حسین کا حملہ کرنا تھا آزاد آرو اس عمر حسدی نے فوج یزید کو بلایا کہ میری مدد کو آؤ حسین مجھے مار رہا ہے فوج دوڑی فوجوں کا دوڑ نہ تھا قاسم تو گر چکے تھے بس گھوڑوں کی ٹاپے تھی گھوڑوں کے سم تھے اور تیرہ سالہ قاسم کا زخمی بدن تھا پتہ نہیں کتنے گھوڑے قاسم کے بدن سے گزر گئے بس ایک آخری چیخ ماری کہ چچا جان میرا آخری سلام ہوں اب مولا جب گھوڑے دوڑ گئے گردوں کے بار ہٹی قاسم کے لاشے پہ جب حسین پہنچتے ہیں کہتے ہیں قاسم تیرا چچا کبھی بھی یہ نہیں بھولے گا تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا حسین کے لیے اس سے زیادہ دردناک وقت گھون سا ہے تو مجھے مدد کے لیے پکارے اور میں تیری مدد نہ کر سکھوں اب مختلف روایتیں ہیں بعض کہتے ہیں جسم کے ٹکڑے ہوئے لیکن میں اس کو نہیں مانتا یہ ضرور ہے جو صحیح روایت ہے کہ اتنے گھوڑے بدن سے دوڑے تھے کہ ہر ہر ہڈی ریزہ ہو چکی تھی اور کوئی بند بھی سالم نہیں تھا کہ مولا نے دیکھا قاسم کی لاش بڑھ چکی ہے اب مولا نے قاسم کا جسم اٹھایا سینہ مولا کے جسم کے ساتھ تھا سینے کے ساتھ لپٹا ہوا پاؤں کربلا کی زمین پر گزٹ رہے تھے وہ بچہ جسے مولا نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا اب لاش اتنی بڑھ چکی تھی اتنی گھوڑے کے سموں کے تھلے لاش پامال ہو چکی تھی کہ مولا سینے سے لگائے قاسم کو لہا رہے ہیں جب قاسم کو اس انداز سے لائے تو امہ فروہ نے دور سے ریکھا کہنا لگی حسین کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی کہا نا امہ فروہ قاسم نے تو وفا کی ہے جس طرح قاسم نے وفا کی ہے کسی نے نہیں کی اب لاشا قاسم کو مولا وہاں لے کے آتے ہیں جہاں علی اکبر کا لاشا پڑھو ایک طرف جناب قاسم کا لاشا ہے ایک طرف علی اکبر کا لاشا ہے اب سید و شہدہ اپنا امامہ اتارتے ہیں دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھتے ہیں ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھتے ہیں اب حسین کا گریہ شروع ہو گیا کہا وہاں گربتہ وہاں گربتہ اور میرے خدا حسین غریب ہو گیا میرا اکبر بی مارا گیا میرا قاسم بی مارا گیا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین